موسیقی 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 اپنے دل کی نیتا کو بھی نہیں بخشتے اسی کاران انہوں نے نرطم مشرا کا یہ ویڈیو بھی پوسٹ کیا ہیمامالی کے فینس بھی نراش اور فینس کا کہنا کہ شاید آپ ہیمامالی کے پتی اور ایکٹر دھرمین دودیول کو نہیں جانتے ان کا گصہ نہیں دیکھا ہے جو ہیمامالی کے لیے شواز گئی جیسے ڈائریکٹر پر تھپڑ جڑ چکے ہیں پچاس سالوں سے فینس کا منورنجن کرتی آ رہی ہے ہیمامالی نے اپنے فینس کی خوشی میں کیا نہیں کیا فینس بھی ایسی اداکارہ پر جان چھڑکتے آ رہے ہیں ان کا سممان کرتے ہیں لیکن کچھ مہارتی ہیں جو ہیمامالی جیسی دگج اداکارہ کو بہت غلط نظر سے دیکھتے ہیں ناشرے والی محلاؤں کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے یہاں پان شاید ہیمامالی کے فینس بلکو برداشت نہیں کر پائیں گے لیکن اس وقت اس ویڈیو نے ہر کسی کے ہوش اڑا دیئے ہیمامالی جیسی مہان سکتیت کا گندہ اپمان کیا گیا فیرل ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں مدھو پردیش کے گرہ منتری ناروتا مشرا نے دھتیا میں اپنی اپلپدیوں کو گنانے میں سانسد ہیمامالی کا ذکر کیا اس دوران وہ نے مطرہ سانسد کے بارے میں بڑا گندہ ویبادت بیان دے دیا ناروتا مشرا نے کہا دھتیا نے اڑان بھری تو ہیمامالی کو بھی نچوا دیں گے دراصل وہ اپنے ویدھان سوا چھت دھتیا میں ہوئے وکاس کاریوں کی چوچا کر رہے تھے اور اسی بار میں بات کرتے ہوئے وہ ہیمامالی کے بارے میں ایسا گندہ شبد بھی بول گیا مانا جاتا ہے کہ دھتیا کی راج نیتی پر ناروتا مشرا کی اچھی پاکڑیا اور بجے پی نے چوتھی بار بھی انہیں ہی یہاں سے چنانوی میدان اتارنے کا بھروسہ جتایا ہے اور اس گھمن میں نیتا جی نے اپنی ہی پارٹی کی محیلہ اور ایکٹرز ہیمامالی ہی نہیں بلکہ ان کے روپ میں ہر محیلہ کا اپمان کیا ہے دھرمین کے ہوتے ہوئے ہیمامالی کے کوئی ہاتھ تو لگا لے اور دھرمین دیکھتے رہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا آج ہیمامالی کو ایک نیتا نے ناشنے والی کی نظر سے دیکھا تو وہیں ہیمامالی کے فینس کا کہنا ہے کہ یہ سب کہنے سے پہلے توفان کیوں نہیں آ گیا نیتا جی کو ہیمامالی کا اپمان مہنگا پڑے گا کیونکہ دھرمین کا گصہ شاید ہی کوئی ہو جو جانتا نہ ہو ہیمامالی خود ایک انٹرویو میں بتا چکی ہے کہ دھرمین نے ڈائریکٹر شوواز گھائی کو دھپڑوں سے مارا تھا انہوں نے بتایا کہ اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے انہوں نے کہا کہ ایک سین کے لیے ڈائریکٹر ان سے سویمنگ سوٹ پہننے کے لیے کہہ رہے تھے جبکہ ہمامالی اسے پہننے سے منا کر رہی تھی لیکن ڈائریکٹر نے جو زبرسی کر کے ہمامالی کو منا لیا اور ہمامالی نے اس سین کو شوٹ بھی کر لیا جب یہ بات دھرمین کو پتا چلی کہ ہمامالی سے جو زبرسی کر کے سین کو شوٹ کروایا گیا تو آگ ببولہ دھرمین سیٹ پر پہنچ گے اور ڈائریکٹر کو تھپڑوں سے پیٹ دیا اس کے بعد سین کو بھی ہٹوا دیا سیٹ پر ہر کسی نے دھرمین کا گصہ دیکھا انہیں شانت کروایا اور اب یہاں ہمامالی کو نیتا جی نے جو کہا اسے تو آپ سبھی دیکھی رہے ہیں اس بات تر پہلے تو فینس نے ہی نیتا جی کی اچھی خاصی لڑتار لگا دیئے اب دیکھنا ہوگا دھرمین اور ہمامالی کا اس پر کیا بیان ہے کیا ریاکشن ہے کیا کہتے ہیں ان کے فینس آج ڈریم گرل یعنی ہمامالی کے ایک فوٹو نے ہر کسی کو جھٹکا دے دیا یاکینات آپ بھی ہمامالی کو پہلی بار ایسے افتار میں دیکھ رہے ہوں گی جو یہاں پہلی بار ہمامالی کو شورٹ ڈریس میں دیکھا جارہا ٹی شرٹ اور شورٹ پہ ہمامالی پوز دیتی دکھائی دی رہی ہیں پچھتر کے اور میں جہاں چہرے پر جھوڑنیاں آنے لگتی ہیں شریر بھی جواب دینے لگتا ہے تو ہمامالی اسے امر میں جوان دکھائی دی ویسے ایکٹرس کے لیے شورٹ ڈریس بہرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہمامالی کے لیے اس لیے بڑی بات ہے کیونکہ ان کے فیمس نے اتنی امر میں تک انہیں کبھی شورٹ ڈریس میں نہیں دیکھا تھا اور آج پہلی بار انہیں اس طرح سے دیکھا ہر کوئی شورٹ ہے لوگ ترہ ترہ کے کاملز کر رہے ہیں کچھ لوگوں کا تو کہنا یہ ہمامالی ہوئی نہیں سکتے تو یاکینا ہمامالی نے کیا کہا وہ بھی چلیے بتاتے ہیں فوٹو کچھ ٹائم پرانی بتائے جارہی ہے جو اب شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہمامالی نے جب یہ فوٹو دیکھی تو بووی نیراش ہو گئی انہوں نے کہا یہ فوٹو ان کی نہیں ہے ان کے چہرے کو گلتنے سے ایڈج کیا گیا ہے ہمامالی نے کہا کہ وہ اس طرح کے شورٹ جس کبھی نہیں پہل سکتی فوٹو جب دھرمین تک گئی تو بووی بڑھا گئے انہوں نے کہا کہ اس طرح سے گھٹیا کام کرنے والوں کا کوئی زباب نہیں کیونکہ شاید وہ اس لیے ہی پیدا ہوئے لیکن کسی کی اس طرح سے ایمیز خراب کرنے کی کوشش نہ کریں